دعَ عرفہ میں جو بھاریکیاں ذکر ہوئی ہیں اگر غور کیا ہویا ہیں یاکبھی ترجمہ آپ کے ذہن سے ذہن میں ہلکہ بلکہ بھی ہویا ہے šبیت پڑھا ہویا تو آپ اس کے انترے دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام نے جو دعائِ عرفہ پڑھئی ہے اللہ اللہ علیہ السلام اس کے انتر بہت باریکیاں ہوئے ہیں کہ پروردگار ہنے مجھے یہ نمت عطا کی پروردگار ہنے مجھے صظرطہ کیا پروردگار کرنے مجھے بھیجاتا کیا پروردگار تو نے میرے جسم کے اندر یہ باریک باریک شریعانیں پیدا کی پروردگار تو نے میرے جسم کے اندر یہ خون کا نظام بنایا اب یہ سائنس جتنی تحقیقات کر رہی ہیں ہمارے ایک اصلاح تھے سکول کے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جب سائنس پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کرسفی پڑھاتے تھے اہل سنت سے تعلق تھا لیکن جملہ پڑھتا ہوا پیارا جملہ تھا جتنا سائنس پڑھتے جاؤ گے خدا پر ایمان پڑھتا تلہ جائے گا اتنا باریک نظام وہ پروردگار بنا سکتا ہے جتنا پڑھو گے جتنی باریکیوں پر غور کرتے چلے جاؤ گے خدا پر ایمان پڑھتا تلہ جائے گا پس یہ جتنی ایک جسم انسانی کہ جس کے اندر خون کی روانی کس قدر مناسب انداز سے جاری ہے صرف اب اس کی پھوڑی سی وضاحت انسان کے جسم میں جتنی بھی شریعانیں ہیں جلکہ ہم نسے کہتے ہیں کسی کی موٹائی زیادہ ہے کسی کی کم ہے کسی کی اور کم ہے کسی کی اور باریک ہے کسی کی بلکل اتنی باریک ہے کہ ان شریعانوں کو دیکھنے میں بھی دلکت ہوگی ہے کہ وہ پہچان سکیں کہ شریعانی کہاں کہاں ہیں خاص طور پر انسان کے دباغ کی اتنی باریک شریعانیں اتنی باریک نسے ہیں کہ جن کی ہر نسوں میں پروردگار عالم کی طرف سے اس نظام قدرت نے ہر جسم میں ایسا نہیں کہ کسی ایک خود عطا کیا ہر انسانی جسم کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہ خون دوڑ رہا ہے اور ایک مناسب رفتار سے مناسب اس ٹھکنس کے ساتھ کہ کتنا موٹا اور کتنا باریک خون ہوگا جو ان شریعانوں کو نقصان نہ پہنچائے کتنی سپیٹ سے چلے کہ ان شریعانوں کو پھار نہ ڈالے کتنی رفتار کم ہو کہ ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے میں جم نہ جائے کتنا ایسا ہو کہ یہ اتنی گرمی پیدا کرتا رہے کہ جتنی گرمی اس آرگن کے لیے ضروری ہے کہاں ایسا ہو کہ اس آرگن کے اندر اگر خون کی روانی تیز ہو گئی اور آرگن کا ٹیمپریچر بڑھ گیا وہ سکتا ہے وہ اتنا کام کرنا چھوڑ دے یہ جو ہماری جسم کی بیمانیوں سے مطالق داکٹروں کے مختلف ریسرچس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پاس چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ فلاں چیز اس چیز کی وجہ سے ہوا یہ برض اس کی وجہ یہ ہے کم لوگ بیان کرتے ہیں لیکن جہاں جہاں بیان ہوتی ہے تو اس کے اندر اس نظام کے اندر جو پروردگار نے خلق کیا ہے جہاں خلال آتا جو انسان کے اپنے کھانے پینے کچھ چیزوں کو نگل جانے سے ایکسرسائز نہ کرنے سے کوئی چوٹ لگنے سے یہ تمام چیزوں میں تو خلال آتا سائنس کیا کرتی ہے میڈیکل کیا کرتا ان چیزوں کو اپنی اصالت کی طرف پلٹانے کی کوشش کرتا یہی ہے جو اس جسم کی اصل حالت تھی اس کی طرف پلٹانے کی کوشش کرتا یہ بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے اس وقت ہیں کہ جب اتنے بڑے مسائل ہو جائے تو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے مثلا آپ کا اتنا بڑا کٹ لگ جائے کہ جہاں آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے کم میں جتنے خراش ہوتی ہیں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے اسے کون پھر دیتا ہے اسے کون درست کر رہا ہوتا ہے وہاں پر نئی خال کون پیدا کر رہا ہوتا ہے وہاں پر کوئی پرانے نظام کے مطابق اس خال کو ان شریانوں کو اس خال کے خلیوں کو اس خال کے نظام کو جتنا خون کی روالی ہے وہ تمام چیزوں کو پیدنے کے مطابق پیدا کرنے کا نظام پیدا اس نے کیا یہ کہ نظام ہے نا یعنی ہمیں کٹ لگا ہم نے صاف کیا پٹی لگا دی ہم نے دوسرے پٹی لگائی اپنی تسلی کے خاطر ہم نے تو مثال کے طور پر اسے کسی کپڑے سے باندھ دیا یہ ہی کیا یہ مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کیا کیا سٹیچز لے گئے بہت زیادہ گئے رہا تھا سٹیچز لے گئے تو اس نے ڈاکٹر نے صحیح کیا اس کو بس ملا دیا صحیح کرنا کام کس کا ہے اسی لئے پروردگار قرآن مجید میں کہتا ہے ہوا کہتا ہے مرد تو فہو ایشفی چب میں بریض ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے ڈاکٹر شفا نہیں دیا کرتا پس انسان اپنے ایمان کی اصلاح کرے ڈاکٹر طویب جتنے بھی دنیا میں طریقہ علاج ہیں یہ تبابت یہ ایلوپیتک یہ ایک شعبہ علاج ہے اس کے علاوہ دھیروں کم سے کم سنکڑوں کی تعداد میں تو ہیں کہ جو طریقہ علاج ہیں کہ جن سے علاج کیا جاتا ہے اس انسانی جسم کا پس ان تمام طریقہ علاج میں ہوتا کیا ہے انسان ان غزاؤں کو کبھی کھا لیتا ہے کچھ ابھی دواؤں کو کھا لیتا ہے کبھی کسی چیز کو لگا لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے وہ سب چیزیں سپورٹ کرتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جسم انسانی جو پرانی حالت پہ تھا ویسے ہی پرانی حالت پہ باقی واپس آجا لائے گا کون پروردگار اسی لئے پروردگار علم پر یہ ایمان رٹنا ضروری ہے وَاِذَا مَرِدْتُوَ فَهُوَ يَشْوِی شِفَا ہو دیتا ہے ہم تو صرف وسیلے اختیار کرتے ہیں ہم تو بھاگے دبا لگا دی کچھ کھا لیا کچھ پی لیا کچھ چیزوں پر ریز کر لیا اصل میں تو ہیلنگ پروسس ہے وہ ہیلنگ پروسس پروردگار علم نے کرنا ہے اچھا پروردگار علم کیسے کرتا ہے کہا پروردگار علم نے اس باڈی کو اتنا سمارٹ بنایا ہے اتنا ایکیوریڈ بنایا ہے اتنا اعتدال کے ساتھ بنایا ہے ایسا تصویت عطا کی ہے جو کہا پروردگار نے وَنَفْسِوَ مَا سَوْوَهَا اس ذات کی خسم کے جس نے اس نفس کو اس جان کو اتنا بہترین بیلنس بنایا ہے اس بیلنسنگ پر ساری دنیا قربان یہ ایک انسان بیمار بھی ہوتا ہے تو شفایات خود بخود ہو جاتا ہے یہ جسم کے خلیے ہوتے ہیں جو اس بیماری کے سیلز کو ختم کرتے دلے جاتے ہیں پھر دوبارہ اچھائی کی طرف ایک شفا کی طرف پروردگار لے آتا پس یہ نظام پروردگار ہے کہ جس کو انسان ہر روز کیسا نہیں ہوتا کہ کبھی سوئے نہیں کبھی دکھائی میں پرپلم کبھی کچھ کبھی کسی کا درد کبھی کسی کا درد یہ سب چیزیں روزانہ کچھ نہ کچھ کبھی نہیں کبھی ہو رہا ہوتا کبھی سو گئے تو خات رہ گیا کبھی زیادہ کام کر دیا جسم درد کرنا شروع کر دیا کبھی کچھ ہو گیا چھوٹے بڑے یہ مسائل روزانہ انسان کے پاس ہوتے ہیں یہ سائی کون کر رہا یہ پروردگار کا نظام ہے جو انسان کے جسم کو پروردگار نے ایسا بیلنس بنایا ہے کہ خود بخود یہ ہیلنگ کرتا چلا جاتا ہے پروردگار کی اس نوع اجازت سے یہ تمام چیزیں انسان کو ریلیکسیشن فراہم کرتی چلی جاتی ہے پروردگار کہتا ہے وہ نفسی مما سفواہ کو پروردگار نے جس نے اس کو بڑا بیلنس بنایا